پاکستان بی پچ پارٹی کے سیندہ نرمہ کمرزمان کائرہ صاحب اور وزیر قانون پنجاب جناب عرانہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ دونوں کا بہت بہت شکریہ کائرہ صاحب سر یہ بتا دیجئے ایک لمحے کو میں مان لوں کہ آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں اس وقت جو کہ سب جانتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ جمہورت کے لئے خطرہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ اداروں سے تصادم کر رہے ہیں ان کا نیرٹیف میں نے مان لیا ایک لمحے کو علف سے یہ تک غلط ہے چلیں ایک جمہوری قوت تو ہے چلیں اس کو بھی مان لیتا ہوں کہ نام نہا جمہوری قوت ہے سر آپ کی پارٹی کا تو فلسفہ یہ ہے کہ باتچیت سب سے ہونی چاہیے باتچیت کا دروازہ تو بالکل بندی ہونا چاہیے اس وقت تو آپ ایسا لگ رہے ہیں کہ ملاقات ایوائیڈ نہیں کر رہے بلکہ باقاعدہ اس طرح قطرار ہیں کہ جیسے اگر آپ مل لیے تو کسی نے بہت ڈاٹنا ہے آپ کو کہ کیوں ملو بھائی لو کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے کہ بلکل فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے بات کرنے کو تیار نہیں ہے شکریہ بزامی صاحب پہلی گزارشت یہ ہے کہ آپ میڈیا والے ہمارے ساتھی بڑے بادشاہ لوگ ہیں ہم ملیں تو گلا ہے آپ کہیں گے جب ملیں تو مکمکہ کہتے ہیں نہ ملیں تو گلا ہے ملیں تو گلا ہے میں گلا کہلے تو چلے باپ زیادہ سخت نہیں کہتا نہ ملیں تو گلا ہے اور آپ کے سوال ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں ہر سیچویشن سے ایک سوال ابرتا ہے اس سیچویشن سے یہ سوال ابرتا ہے سیاسی نہیں دیکھیں سوال کچھ جس طرح ہمارے لیے بھی کچھ چیزیں کچھ تعدیر چلنے والی ہوتی ہے اس لیے آپ کے سوالوں کے اندر بھی کچھ چیزیں کچھ لائنز ہوتی ہیں جو تعدیر چلنے چاہیے لیکن اس کو ایک طرف رکھئے آپ کے سوال کا جواب سمپل اتنا دوں گا پرپوزلز یا ان کی جماعت کی طرف سے اگر کوئی تجویز آئی ہے تو وہ کوئی انفرادی نہیں ہے کوئی اناکہ نہیں ہے کوئی ناک اونچہ کرنے کا نہیں ہے کسی کو خراب کرنے کا نہیں ہے بلکہ ایک پرنسپل سی پوزیشن ہے ماضی میں ہم نے بالکل کہا ہم نے چارٹر اف ڈماغریسی جو بی بی شہید اور میاں صاحب کے دنمیان ہوا تھا اس پر چلنے کی کوشش کی غلطی میاں صاحب سے بھی ہوئی لیکن اس کے بعد بھی زرداری صاحب بلا شبا مفاہمت کے بادشاہ ہے وہ چلنے کی کوشش کرتے رہے وہ کتنی کامیاب ہوئی کتنی مفاہمت کی کوششیں تھیں جو پنجاب گورممنٹ نے ہمارے ساتھ کی اور یہی کہا گیا اس وقت بھی کہ جارٹر جواب برسی کا مطلب کسی کی کرپشن کو چھپانا نہیں ہے مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم مکر دے دیں میں آپ کا سوال کا جواب شاید اس میں آجائے جواب میں سوال شاید آپ کا آجائے سو ارز یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ اگر جمہوریت کوئی خطرہ ہے نظام کو کوئی خطرہ ہے پارلیمان کو کوئی خطرہ ہے اس سماج کو کوئی خطرہ ہے within یا without تو آپ ہمیں بتائیے جس دن انہوں نے کہا کہ نظام کوئی خطرہ ہے ہم نے کہا سازش ہو رہی ہے ہمیں بتا دیں سازش کس کی ہم آپ کے ساتھ آگے آپ سے آگے کھڑے ہوں گے جس دن یہ کہا گیا کہ پاکستان پاکستان کو بیرونی خطرات بہت زیادہ ہیں اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں تو لیں بتائیں تو صحیح چار افراد تک نہ رکھیں اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم کھل کے آپ کے ساتھ چلیں گے اس وقت ایک خاص صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کا کیس فیصلہ آگیا ریبیو فائنل ہو گیا اور ان کے خلاف کیسز ہیں کرپشن کے اب میاں صاحب نے ان فیصلے آنے کے بعد ان سارے عمل گزر جانے کے بعد اب کیونکہ وہ ڈنڈر ٹرائل ہیں اور وہ عدالتوں کے ساتھ فوج اور باقی اداروں کے ساتھ یا جمہوری اداروں کے ساتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ متصادم چاہتے ہیں متصادم ان کی ضرورت ہے اور جو لڑائی وہ لڑنے جا رہے ہیں ہم کسی فرد کی اور وہ بھی اس کی کرپشن کی وجہ سے اللہ کریں وہ بے گناہ ہو جائے لیکن ہم اس کی کرپشن کی صفائی دیتے ہوئے یا اس کی کرپشن کی پارٹی نہیں بنتے بیان صاحب کے ساتھ یہ کیسز جو ہیں انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائیں گے اگر وہ اس سے بریوزمہ ہو جاتے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو سٹینٹن کرنے کی بات کریں گے پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیوری کے لیے کسی ہم نے تو یہ بھی آفر کیا تھا کہ ہمیں جمہوری چارٹر کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اب ہمیں ایکنومک چارٹر کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی ہم پیار تھے لیکن پہلے کارا صاحب سوال بات کرنے میں کیا حرج ہے ایک ملاقات کرنے میں ایک فون پر بات کرنے میں کیا حرج ہے دیکھئے نا بات یہ ہے کہ آج بات ہونی کیا ہے وہی بات جو آلیڈی میڈیا میں ہو رہی ہے اور میڈیا والے آپ بہت دور کی کھیلتے ہیں کیا پتہ آپ بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ سازش ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے تو کوئی چھوٹی سی کتائی بھی ہو جائے تو ہم سے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور آپ چلے آپ ذرا کم کریں گے آپ کے باقی ساتھی باقی چینل جو ہمارا حشر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ اس وقت ہر چیز کا ایک بیگراؤنڈ ہوتا ہے نا اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے صاحب اپنے کیسز لڑ رہے ہیں ان کو اپنے کیسز فائٹ کرنے چاہیے عدالتوں سے یا باقی داروں سے تو سازم نہیں کرنے چاہیے اور جب وہ کلیر ہو جاتے ہیں تو بلکل ہمیں اور ان کی جماعت کے ساتھ جو تعاون کرنا ہے پارلیمان کو سٹنسن کرنے کے لیے سسٹم کو سٹنسن کرنے کے لیے بیٹر ڈیلیوری کے لیے وہ ہماری پارلیمانی پارلیمانی حاضر ہے